موسیقی سلام علیکم ناظرین پروگرام خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہے جناب عزیز برنی صاحب جو گروپ ایڈیٹر راشتریہ سہارہ نیوز پیپر اور سینیر جرنلیسٹ کولمیسٹ ویڈیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم ویڈیوز میں آئے بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے کئی سوالات ہمارے ناظرین بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے تو پہلا سوال یہ ہے سر کہ as a journalist about three decades سے ماشاءاللہ آپ remarkable جو contribution ہے جنرلزم میں اور are you yourself an icon ماشاءاللہ ہماری community کے لیے بھی تو آپ کے کیا experiences رہے ہیں so far کچھ شیئر کرنے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ یقین میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ گفتگو میں ان تمام حضورات پر بات کی جائے آزادی سے قبل اردو صحفت کے درپیش جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ انگریزوں کے غلامی سے نجات بنا تھا آزادی کے بعد اردو صحفت تقریباً ختم ہوتی چلے گئے اس لیے کہ اردو زبان کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہونا چاہیے تھے ملکم وہ نہیں حاصل ہو سکا تو ایک لمبا عرصہ ایسا گترا جب اردو صحفت کا recognition تو رہا مگر جو اس کے اندر ایک فائر محسوس کی جاتے تھے مولانا بلکرام آزاد کے الحلال اور البلاغ کے دور میں وہ بعد میں نصر نہیں آئی کیا وجوہات نہیں اس پر میں بہت زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن گزشتہ بیس برس میں جب سہارا انڈیا پریوار نے سہارا اردو کی شروعات کی انیس سو اکیانوے میں دو اکتوبر کو مہرنامہ میکزین کے ذریعے اس کے بعد ہفت روزہ اور پھر اب سات ریاستوں سے دس ایڈیشن کے ساتھ ہم دس پبلکیشن سینٹر کے ساتھ ہم روزنامہ راستی سہارا کے ذریعے اپنے قارین کے درمیان موجود ہیں تو روزے اول سے ہی میں اس کے ساتھ جوڑا ہوں اور ایڈیٹر کی حیثیت سے جوڑا ہوں تو مجھے بہت سارے دور میں علیک علیک انداز میں اس کو دیکھنے کا موقع ملا سب سے پہلے میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ تقسیم وطن کی ذمہ داری مسلمانوں پر آیٹ کی گئی تو بار بار میرے تحرین میں یہ سوال آتا تھا کہ یہ سچ سامنے آنا چاہیے کہ تقسیم وطن کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے کیا واقعی دو قومی نظریہ بعد میں لالکشن اڈوانی جی نے جب جنہ کو سیکولر قرار دیا قراری کراچی پہنچ کر تو اس بات کو میرے اس نظریہ کو اور زیادہ تقویت ملی کہ سیاست دراصل وہ وجہ تھی جو ملکی تقسیم کی بنیاد بنی اور یہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ ملک کو مسلمانوں اور ہندووں کے وجہ سے باتا گیا ہندووں کے لیے ہندوستان اور مسلمانوں کے لیے پاکستان دراصل یہ وجہ نہیں تھے محمد علی جنہ بھی حکومت کرنا چاہتے تھے ہندوستان پر سردار پٹیل بھی حکومت کرنا چاہتے تھے پنڈی جوہرلال نہرو بھی حکومت کرنا چاہتے تھے مہاتمہ گاندی نے اسی وقت یہ تجویز رکھی تھی کہ باری باری سے پنڈی جوہرلال نہرو اور محمد علی جنہ ملک پر حکومت کر لیں اگر ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا جاتا تو شہد ملک نہیں بڑھتا تو میں تاریخ کے دامان میں جھاک کر ان تمام سچائیوں کو اپنے قارین کے سامنے رکھنا چاہتا تھا صرف قارین سے میری مراد مسلمان نہیں ہے یہ شہد بدقسمتی کے بات تھی کہ اردو زمان کو صرف مسلمانوں تک محدود مان لیا گیا ہے بلکہ میں چاہتا تھا کہ تمام ہندوستان ہندوستان کا عوام اس سچ کو جانے آہستہ آہستہ یہ بات لکھ کر اور اپنی تقاریر کی معرفت میں سامنے رکھتا رہا اور اللہ کا کرم ہے کہ اب وہ بات اس انداز میں تو نہیں کہی جاتی ہے کہ مسلمان تقسیم ہند کے لیے ذمہ دار ہیں اور ان کو ان کی حصے کا ملک پاکستان مل گیا وہ یہاں سے ان کو چلے جانا چاہیے وہ کیوں ہندوستان میں ہے چونکہ ایک بہت بڑے کینویس پر آپ نے مجھے پہلے ہی سوال میں بولنے کے لیے کہا ہے تو میں مزید کچھ کہنا چاہوں گا کہ تقسیم وطن کے پہلو پر بات کرنے کے بعد پھر دہشتگردی ایک بڑا مسئلہ تھا جس پر یہ واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ دراصل یہ ایک مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاص جنگ تو نہیں ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اور ہندوستان کے تعلق سے چونکہ انگریز ہم پر حکمرہ تھے 1857 سے 1947 تک لگاتار انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے جنگ میں اگر ہندو اور مسلمان الگ ٹکڑوں میں نہیں بٹے تو ہمیں ایک نہ ایک دن اس ملک سے جانا ہوگا 1857 کے بعد یہ بات ان کے سمجھ میں آنے لگی تھی تو آج مجھے پھر لگتا ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ساری دنیا پر حکومت کریں اور ہندوستان ان کے اس راستے میں ایک بڑی رکاوت ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا جمہوری ملک ہے ایک طاقتور ملک ہے اور اگر واقعی اپنے طاقت کو پہچان لے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھنے والے بہت جلد یہ جان لیں گے کہ ہم سے کہیں زیادہ بڑی طاقت ہیں دوستان میں مبارک بات پیش کروں گا آپ کے ٹیلیویزن چینل کو اس لیے کہ ہیدر آباد کی زمین سے پوری دنیا تک جانے والا یہ ایک ایسا چینل ہے جس کے ذریعے ہم ایک جو میڈیا وار میں اسلام کو کہیں وکٹم منایا جا رہا ہے اس کا ایک بہترین جواب سرزمین حیدر آباد کے ایک فرزند نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دیکھیں اسلام کا پیغام وہ ہے جو میں نے سمجھایا اسیمن اند کو اپنے عمل سے میں کلیم کو مبارک بات دانا چاہوں گا آپ کے ٹیلیویزن چینل سے کہ جس جنگ کو پوری دنیا لڑ رہی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام دہشتگرد مذہب نہیں ہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہے وہاں ایک کم پڑھے لکے نوجوان نے اپنے عمل سے ثابت کیا اور جو دہشتگرد ماحول میں پلا بڑھا اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد دہشتگردی بنایا اسے اس کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا یہ ایک بہت بڑی کامیہ ہے ہمارا اگلا سوال ہے کہ اس وقت دنیا میں جو جس خسم کی جرنلزم عام طور پر پریکٹس کی چاہ رہی ہے اس زور میں اور ماشاءاللہ آپ کا جو کریئر رہا ہے you're known to be very outspoken یعنی آپ کافی اپنے جرنلزم کریئر سے جسٹیفائی کرتے ہیں جسے دوسرے میڈیاز کو closely monitor کیا گیا ہے کہ وہ controlled information ریلیز کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ کا ماشاءاللہ ذکر آتا ہے تو آپ always جو ہے challenges and reality کو جو ہے قوم کی ملک کے اپنے citizens کے سامنے لے کے آئے ہیں regardless of any community تو اس کے دوران آپ کو کیا challenges face کرنا پڑا اور اس pressure کو آپ کیسے deal کیے دیکھئے آپ جب بھی سچ کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو جو اسے جھوٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی challenges کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اور ذہنی طور پر آپ کو اس بات کے لیے تیارانا چاہیے جب آپ میڈیا کو اپنا profession بناتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی جرائم پیشہ شخص ہے آپ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا تو ایک beat reporter سے لے کر ایک میڈیا head تک یہ الگ الگ سطح پر ان challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں اپنے آپ کو خوشنے سے پاتا ہوں کہ مجھے ایسے challenges کا سامنا کرنا پڑا جو میرے سامنے دنیا کی سب سب اڑی طاقت میں رکھے امریکہ کو ایک ایسے journalist کا نام یاد رہا ایک ایسے ارغو journalist کا نام یاد رہا کہ اگر یہ شخص اپنے ملک کے پرائم نیسٹر کے ساتھ بھی آتا ہے تو دعوت نامہ دیے جانے کہ باوجود ہم اسے وائٹ ہاؤس کے باہر روک دیں گے انہیں لگتا ہوگا کہ انہوں نے اپنے حساب سے بہت بڑا کارنا مان جام دیا ہے مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے بہت بڑا certificate ہے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ اس حد تک ان تک پہنچتا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوگا تو شاید ان درو دیوار کے اندر بھی جو ظلم کے نشانات ہیں ان کو پڑھ لے گا اور جا کر لکھ دے گا جو اردو جرنرلزم کی جو situation رہی ہے overall تو اس تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ over a period of time ہم لوگ اردو جرنرلزم کی جیسے آواز مین میڈیا تک پہنچا سکے ہیں یا پھر اس میں کہیں کچھ حد تک ہم لوگ محدود ہے ابھی بھی دیکھیں میڈیا کے میں تین aspect میں حسوس کرتا ہوں emotional professional financial ہم اردو جرنرلسٹ emotional aspect پہ بہت کام کرتے ہیں ہمارا جذباتی رشتہ ہے ہمارے profession کا part نہیں ہے صرف پیسہ کمانا اگر زندگی کا مقصد ہو تو بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں ہم اپنی تعلیم لیاقت اور صلاحیت کے ذریعے اور زیادہ پیسہ کماسشیں ہیں اگر صرف financial angle کو ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو business بنا کر رکھ دیں گے ہمارا جو ایک emotional رشتہ ہے جذباتی رشتہ ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا جب ہم نے رشمی رومال کی تحریک چلائی تھی جب ہم جب مولانا ابول کلام آزاد نے مولانا حسرت موحانی نے مولانا علی پرادران نے اس تحریک کو چلایا تھا تو ان کی نزدیک یہ یہ پروفیشن نہیں تھا ہم عروشی مرڈر کیس کو تو دھائی سال کے اندر ہر زعویے سے دیکھنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم بم دھماکوں کو ہر زعویے سے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر اسیما نند کا کنفیس سامنے نہیں آتا اگر کلیم کا وہ عمل سامنے نہیں آتا جس نے اس کا ذہن بدل کر رکھ دیا تو سمجھو تا ایکسپریس کے بم بلاسٹ میں جو ملزم تھے کل مجرم قرار دے گئے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں مکہ معجید بمبلارس میں جن لوگوں کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا انہیں ہی سزائیں ہوتی تو ہم رحم و کرم ہیں کسی کا ذہن بدلنے پر کسی کے ضمیر کے جاگ جانے پر ہماری انویسٹیگیٹیو کی ایجنسیز کا کیا کمال ہے ہماری عدالت کا کیا کمال ہے ہماری حکومت کی اس کے اندر کیا دخل ہے ہم جن لوگوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہم سے میرا مطلب معاشرے کا ایک زمیدار طبقہ انہیں اس نے ثابت کر دیا اور جو دراصل دہشتگردی کا کام انجام دے رہے تھے اگر ان کا ذہن نہیں بدلتا اگر ان کی ضمیر ضمیر کی آواز بلند نہیں ہوتی تو کیا سچ سامنے آتا کیا ہمیشہ ہم یہی امید کریں گے کہ ہر نئے بم دھماکے میں کسی کا ضمیر جاگے اور وہ سچ کو سامنے رکھے اور پھر اس ڈیریکشن میں ہم کام کریں ہماری کوئی زمیداری نہیں ہم سچ سے نظریں چھڑاتے رہیں گے کیا میڈیا کی یہ زمیداری نہیں ہے کہ وہ کریت کر ان تمام سوالات کو اٹھاتا رہے حکومت ہند کو مجبور کرتا رہے میڈیا کی ہماری زمیداری اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ان تمام چہروں کو جس نے اس ذہنیت کو پیدا کیا ہے سامنے نہ لاتے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد نئی صدی میں اردو صحافت کا ایک اور تہل کا منصف ٹی وی ہندوستان اور دنیا بھر میں اردو والوں کے لیے امید کی کرنا بے لاگ ترجمان بے باگ رہنما عالم اسلام کی خبروں کا علم بردار اخوام عالم ہندوستانی مسلمانوں کا ترجمان خوم پرس انصاف پسند غیر جانکدار اور ہمدرد بھی چوبیز گھنٹے تازہ ترین خبروں اور منفرد پروگراموں کے ساتھ چھےاسی ملکوں میں دیکھا جانے والا ہندوستان کا پہلا انٹرنیشنل اردو نیوز چینل منصف ٹی وی موسیقی 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 اور اب کیا خیال ہے آپ کا کہ کتنی بہتر طریقہ سے انجام دے سکتے ستائیس سے زیادہ ایڈیشنز جو روزنوار ایسٹی ایسار ہے کہ دس پبلیکیشن سینٹر سے شائع ہوتے ہیں اور تقریباً ہر روز میرا آرٹیکل بھی ہوتا ہے آج صبح سے اگر میری مصروفیت پر میں نظر ڈالوں تو میں دو پبلک میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد جس وقت آپ کے ٹی وی چینل پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میرے ساتھ میرا آئی پیڈ ہوتا ہے اور میرا موبائل فون ہوتا ہے اس کے ذریعے میرے دفاتر میں کہاں کیا ہو رہا ہے یہ میں ہر وقت جانتا رہتا ہوں اور کب کہاں چاہے انسٹریکشن دینا ہے یہ دی جا سکتی ہے میں کس شہر میں کس پیج پر کیا جا رہا ہے کیا چھپ رہا ہے یہ میں ہر جگہ دیکھ سکتا ہوں تو یہ ٹیکنالوجی کی دین ہے کہ آج یہ کام بہت مشکل نہیں رہ گیا ہے ایک موبائل فون کے سریعے ایک آئی پیڈ کے سریعے پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر آپ اپنا سسٹم اپنے سسٹم کو رن کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ that's so true actually اب چلتے ہیں منورٹیز انڈ ان کے شوس کے تعلق سے بات کرتے ہیں جو سب سے پہلے کچھ سٹارٹس ہے میرے پاس جو سکس تو فورٹین یارز اول چلڈرن جو ہے تقریباً ٹوئی پرسنٹ فرم مسلم کمیوریٹی نیور اٹنڈڈ سکول اور پھر ہائیر ایڈوکیشن میں جو گراجویٹس ہے ہماری کمیوریٹی میں وہ ہے لیس دن فور پرسنٹ اور جو پوس گراجویٹس ہے وہ ہے ون ان ٹوئنی تو یہ جو ہمارا چیلنج ہے ایڈوکیشن کا اس کی ریزن کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقہ سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں کبڈی کے کسی بھی ایسی کھلاری کا نام بتائیے جو قومی ستے پر اپنیوں پہچان رکھتا ہو کرکٹ کے کسی ایسی کھلاری کا نام بتائیے جو قومی ستے پر ہندوستان میں اپنی پہچان رکھتا ہو ازر الدین ازر الدین کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ سچن تندر کر کے بھی نام لے سکتے ہیں آپ مہندر سنگھ دھونی کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں اور بھی کئی نام آ سکتے ہیں کیوں کبڈی جو ہمارے ملک کا ایک قومی کھیل مانا جاتا تھا آج اس کے کسی ایک کھلاری کا نام نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے لیکن ایک درجن سے زیادہ کرکٹ کھلاریوں کے نام آپ بھی بتا سکتے ہیں میں بھی بتا سکتا ہوں اگر مسلم نوجوانوں کو نمائی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے تو ہمیں کبڈی اور کرکٹ کے فرق کو سمجھ نہ ہوگا اگر ہم ان کو معاشرے میں وہ مقام اس تعلیم کے بعد دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو سچن تندر کر کو مل رہا ہے تو یقیناً وہ اس کے طرف رجوع کرے گا اور اگر وہ کبڈی کے کھلاڑی بن کر اپنے گاؤں کی گلیوں تک محدود رہ جائیں گے تو شاید وہ سمت میں سوچنا بند کرتے گا ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ موقع نہ ملے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تعلیم سے ہم دور ہیں شاہ فیصل نے یہ ثابت کیا کہ آئی ایس جو ملک کی سب سے قابل قدر یعنی ہمارا سرویس اگزام ہے اس کے اندر وہ ٹاپ کرتا ہے تو تعلیم کی کم ہی نہیں ہے تعلیم کی طرف رجحان کم نہیں ہے لیکن ہمیں اب آنے والی کلمہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا مقام اور مرتبہ معاشرے میں حاصل ہوتا ہے آئی ایس کو ٹاپ کرنے کے بعد کس کس شہر میں کس کس حیثیت سے پوسٹنگ ہوتی ہے کس بڑے زلے کا کلیکٹر بنایا جاتا ہے منسٹری میں ان کو کون کون سی منسٹری کے اندر سیکریٹری کے طور پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے یا اپنی صدمات کو بہتر طریقے سے انجام دنے کا کیا موقع ملتا ہے اگر ان کو موقع ملتا ہے تو سو دوسرے لوگ انکریج ہوں گے اگر نہیں ملتا ہے تو بہت ڈسکریج ہوں گے ایک بات دوسری چیز یہ جن آدہ دشمار کو آپ نے میرے سامنے پیش کیا میں نہ تو انہیں رد کر سکتا ہوں اور نہ میں انہیں تسلیم کر سکتا ہوں اس لیے کہ سرکاری آقنوں کے مطابق بارہ یا چودہ فیصد مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں جبکہ بیس سے بائیس فیصد یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں off the records of the records اب وہ بارہ سے چودہ فیصد ہیں کہ بیس سے بائیس فیصد ہیں یہ ڈیبیٹیویل ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ مسلمان آبادی بہت زیادہ بڑھاتا ہے لیکن اس کے جو آداد شمار میں آپ دیکھیں گے تو یہ بارہ سے چودہ فیصد بڑھتا نہیں ہے اگر وہ آبادی بڑھا رہا ہے تو یہ فیصد ہر سال بڑھتا ہے کیوں نہیں ہے اگر وہ پچاس سال پہلے بارہ فیصد تھا تو آج وہ بارہ فیصد سے چوبیس فیصد ہو جانا چاہیے اس وقت اگر چھے فیصد تھا تو آج بارہ فیصد ہونا چاہیے تو یہ آداد و شمار کیوں نہیں بطل رہا ہے اسی طرح سے تعلیم کے جو آنکڑے آپ کے پاس ہے یہ دیموریلائز کرنے کے لیے ہے یہ حقیقی تصویر ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں جاہل گمار انپڑ ث سامنے رکھ دیا رکھ دیا جاتے ہوں کہ ہم تمہیں آئیے ہم تمہیں کلیکٹر کیسے بنے ہم تمہیں گورنمنٹ جوب کیسے دیں تم پڑھے لکھو تو ہوئی نہیں بار بار یہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم دینی مداریس کے اندر کمپیوٹر کی تعلیم نے داراللوم دیوبان کا معاملہ آج ہمارے سامنے ہیں ایک ممبر پارلیمنٹ کا میں نے مضمون پڑھا اس پر میں نے لکھا بھی اور ایک ممبر پارلیمنٹ کے بات چھوڑ دیئے ایک ذہنیت یہ کام کر رہی ہے کہ داراللوم دیوبان میں کمپیوٹر ایڈیوکیشن کیوں نہیں ہے وہ ڈاکٹر کی اور انجینئی تعلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں بڑی حیران کون بات ہے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ مندر کی پجاری نے کہاں سے لوگی ڈگری حاصل کی کہاں سے اس نے انجینئیرنگ کی ہمیں داراللوم دیوبان سے اپنے تمام مذہبی اداروں سے تعلیم اس تعلیم کی ضرورت ہے جس میں فراغت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے لاکھوں ہزاروں مدارس کے اندر بچوں کو مذہبی تعلیم دے سکیں ہمیں ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں مساجد میں نماز پڑھانے کے لیے پیش امام ذرکار ہیں ان دینی مدارس سے چون بزد ہیں اس بات کے لیے ایسا نہیں یہ کہ ہمارے پاس میڈیکل کالیجز نہیں ہیں انجینئیرنگ کالیجز نہیں ہے یا ہندوستان کے اندر جتنے بھی اندر اندر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہیں یا پوری دنیا میں جتنے بھی education centers ہیں وہاں مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی منعی ہے ہمارے سلمان خورشی جو منورٹی منسٹر ہیں اوکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی نے روکا کیا انہیں لیکن character change کرنا چاہتے ہیں داراللوم دیوباند کے character سے ان کو تکلیف ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے ایسے لوگ نکلیں جو خالیس مذہبی ہوں مولانا محمود بندی پارلیمنٹ کے میمبر ہے داراللوم دیوباند سے تعلیم حاصل کیا انہوں نے مولانا اخلاق حسینم قاسمی صاحب لوگصبہ میں پارلیمنٹ کے میمبر ہے election جیت کر رہے ہیں تعلیم حاصل کیا انہوں نے دینی مدرسے سے مولانا بدردین اجمن اپنی party بھی بنائی 10 ml ہیں ان کے party کے لوگصبہ کا election جیتا ہوں نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ہم اتنے backward ہوتے ہیں پھر ہم وہ ہمارے میمبرانی پارلیمنٹ جو ملکی قسمت کا فیصلہ تیہ کرنے والوں میں سے ایک ہیں وہ وہاں کیسے پہنچ رہے ہیں انہیں ان کا کام کرنے دیجئے ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے آپ اپنا کام کیجئے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گردواری کے اندر وہاں گرنتی کو کسی میڈیگل کالیج کی ڈگری بھی چاہیے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ کسی چرچ میں پادری کو فلا فلا ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ سے ڈگری حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جتنی بھی ریپورٹس ہیں ان کے پیچھے چھپی منشا کیا ہے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں ہم کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں سوچ کے دیکھیں جن لوگوں سے ان کی زبان چھین لی گئی ایک گونگے کو بولنے میں کتنا وقت لگتا ہے کتنی جدوجہد کرنا پڑتی ہے ہم نے ساٹھ برسوں میں ایک سٹھ برسوں میں اس زبان پر عبور حاصل کیا جس زبان سے ہمیں ملازمت مل سکتی ہے ہم انگریزی بھی بول سکتے ہیں ہم ہندی بھی بول سکتے ہیں اور یہ بھی ہندوستان کی تاریخ میں ایک مثال ہے کہ ہندی جس کو ہم نے اردو پر ترجیح دے کر ملک کی قومی زبان تسلیم کیا اسے ہندوستان کی ہی ایک ریاست میں اپنے ملک کی قومی زبان ہندی میں خلف لینے پر ان کو بے عزت کیا گیا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ سب ایک سازش کا حصہ تو نہیں ایسا سے کمتری کا شکار بنانے کے لیے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تقسیم وطن کیا تھا یہ الزام کیا تھا ہمیں ڈیمورلائز کرنا ہمیں ایسا سے کمتری کا شکار بنا دینا ہمیں یہ سمجھانا تم تم مجرم ہو تمہیں تمہارا حصہ مل چکا ہے تمہیں تمہارا حق بیا جا چکا ہے اب زمان مت کھولنا اب سر جھوکا گے رہنا ہوگا تم ہمارے رحم اور کرم پر ہو جب آہستہ آہستہ نئی نسل جوان ہوئی جب اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوا کہ اچھا گر مان لیں کہ وزرگوں سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو کون سا قانون کہتا ہے کہ خطا دادا کرے اور سزا آپ ہوتے کو ملے تب ہمیں ہم اس احساسے کم تری کے دائرے سے باہر آئے پھر الزام لگا کہ نہیں تم فرقہ پرست ہو مسلمان مسلمان کو ووٹ دیتا ہے مسلمان مسلمان کی بات کرتا ہے کوئی مسلمان نے نہیں بنے یہاں کوئی بھی اپنی copyright بنائے آپ کے ووٹنگ رائٹ کو پہلے تو ختم کرنا ہے تاکہ آپ کو ووٹر نہ پلیں آج کھل یہ مردم شماری کا دور ہے اس کے اندر بھی بہت ساری دقتیں میرے سامنے آتی ہیں لوگ مجھے فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ سب وہاں اسلام لکھیں کہ مسلمان لکھیں اپنی مادری زبان اردو لکھیں کہ ہندی لکھیں سیکنڈ چوئیز میں کیا لکھیں کیوں ان پیچیدہ مسائل میں ان کو اُلجھایا جاتا ہے کنی پرسنٹ آبادی کے پاس آج بھی ووٹنگ رائٹ نہیں ہے اس کو دیکھنا ہوگا تو یہ دہشتگردی کا الزام کیا تھا یہ ڈیمورلائز کرنے کے لیے تھا تو آپ کی ٹیبل پر آپ کے سامنے جو شیٹس ہیں جن میں دیکھ کر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ آدھا دو شمار پیش کرنے والے ادارے کون کون سے ہیں اور کس نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو سٹیٹکس آپ کے پاس ہیں یہی آخری سچ ہے اگر یہی آخری سچ ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہی آخری سچ سامنے رکھایا تو ایک ہندوستانی کے ناتے ہمیں کیا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس سے اوپر اٹھیں اسی ملک نے بابا بیم راو امبیٹ کر کی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہزاروں برس سے جو دلت پشڑے ہوئے ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اقتدار کا حصہ بنایا جائے اقتدار کا حصہ بنانے کے لیے انہیں پارلیمنٹ اور اسیمبلی کی نششتیں ریزرو کرنا ہوں گی ہم آج بھی اس پر چلتے ہیں کیا ہم جب مسلمانوں کے ریزرویشن کے بات آتی ہے تو ہم بیم راو امبیٹ کر صاحب کو یاد کیوں نہیں کرتے مذہب کی بات نہیں ہے انصاف کی بات ہے جس طرح مذہب کی بنیاد پر وہ ریزرویشن نہیں تھا دلیت پسمانہ طبقہ تھا اس کو اوپر اٹھانا تھا سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو بیم راو امبیٹ کرنا کہا تھا اس وقت دلیتوں کے لیے آج وہی بات ساجق آتی ہے مسلمانوں کے لیے تو پھر ان کو اوپر اٹھانے کے لیے آپ دیجیے نا ریزرویشن ان کو اسی اتعداد میں دیجیے یہاں خاموش ہیں پھر یہ ریپورٹ ہمارے لیے کیوں ان باتوں پر ہمیں خبر کرنا ہوگا